ونجار آج تو انو لے کے چلے لائل پور میوزیم دی سیر کران سب تو پہلا تو انوی دی لوکیشن داسنے ہیں جی لائل پور یعنی فیصلہ بات دے ویچ زلہ کونسل دے بالکل سامنے لائل پور میوزیم دی بیلڈنگ بنی ہوئیے نالی رہے ہیں جی علامہ اکبال لائبریری دے آہون اندر چل دیا اے جناب انٹرنس دے انٹرنس دے نالی سجے بنی ایک بڑا پیارا خوصورت یا لان بنے آیا موٹس اگلا گھڑیاں تو سی بار ہی بار کمی ہیں اندر جڑے پائی ہوڑی جا رہے ہیں یہ یقیناً عملے دے ہونگے خبے باسے کاند انال بڑی خوصورت جی کریونگ کی تھی گئی ہے اور اے دے اوپر جناب علی لکھیا ہے جی لائل پور تو فیصلہ بات یعنی لائل پور بڑھنے تو پہلے اور فیصلہ بات ہوں جڑا موجود ہے کتا ناسی اے سامنے میوزیم دی انٹرس ہے گی جی لائل پور میوزیم اور اے نال جڑی بیلڈنگ تانو نظر آ رہی ہے یہ علامہ اکبال لائبری ہے اے جناب ایک کری تانو فیر میوزیم دا ددار کرانے ہیں درشن کرانے ہیں اچھا ہے سجے بینے جڑے تانو پارک با کھایا سی چھوٹا جا لون با کھایا سی گا او دے بیچے کوڑا ٹرین دا موڈل بنے آیا ہے وہاں اے ٹرین چال دی نی ہے صرف موڈل ہی ہے اے کوڑا ٹرین جڑھانے دے لاغے بچیانہ سٹیشن دے بیچے گئے او دے باستے آپ پا ایک وقت راہ ویلاغ بنانا گیا انشاءاللہ اے آگا پا اندر چل گئیں جی اندر جانڈی اتھے سنو جناب پائیورا نے بنا کرتا کہ تسی ویڈیو نہیں بنا سکتے خیر میں نے کہا کہ پائی جی جتو ویڈیو نہیں بڑھانا گئے اوہام تکر کی میں پہنچے گا کہ اتھے کی شئے بنی گئے جب آپ نے پتا رہے گا تو ایتھے بکھنڈی کار لی آنگی اوہام پا ایورا نے کہا کہ جناب تسی جاؤ اندر اور آفیس دویج ریٹن پرمیشن ہو تو لیلو اے آسان کے جنابی آدی بن جارا اندر گیا تھے اندر جا کے سجے بنے گیا آفیس بنے آسی اٹھے گیا اندر گیا تھے چھاتا پڑی سوڑی ہی بنی سی میکا چلو پہلے ایڈی ویڈیو بنا لینے اسلام علیکم میرا نام ساتھی سکتار میں چارج لائلپور موزیم کچھ ہی تانو ایس ویڈیو چھے سارا تانو موزیم دے بارے چھے درسے جائے گا لیکن چھے کہ لائلپور موزیم جو رہے نام دس کے لئے گیا تھا موشنک میں پانچ گیلنگا ہے نیچلے فلورتے پانچ گیلنگا ہے وہ پلے فلورتے بنے نیچلے جنا چھو یہ ہے کہ جی مختلف جڑی فیصلہ باد ایک ہسٹری ہے جنہ چھو پرانا ایڈا نام لائلپور اس تو پہلے تھیرے دا پرانا نام ساتھر باہرک اس علاقین وہ اسی سارے دیتے ہیں وہ دا کلچر وہ رہنس ہیں وہ جو بھی لوکہ دے اور بودو با شن گئے دے سارا اتھیا چھی ڈسپلی کی گیا مکتولی لوگاں این چیزیں جنہیں ہیں لوگاں نے سان اگریڈ کیتے ہیں ایتھے لگا لیے کچھ جا کے بھی ایک کلیٹ کیتے ہیں چیزیں اسے پانچ گیلنگیاں کچھ لیے باتا مند چھے جڑے گیاں سارا کلچر دکھایا گیا لوکل کلچر ساندر باہر دا ہے جڑا برسا ہے وہ اسیتے لگایا ہے اسے بعد پھر مختلف پرسنیلٹیز دا ہے اسیتے ذکر کیتا ہے انہوں نے بارے ہسٹری لکھی ہے پیار فاکرین دا سیکشن ہے جنہیں مائکروساوٹس مائکروساوٹس سائٹیفائیڈ تھی وہ دے بارے چلسی لکھیا ہے اسے طرح مختلف شخصیات مختلف چیزیں دے بارے دینا سارا میوزیم دیسپلی کیتا گیا ہے لو جی ساجے صاحب دینا سنو انتو بعد اور انہوں نے تو اجازت لے انتو بعد اندر آنے سب تو پہلی جڑی گیلری سانو لب گیا ہے ایدھا نام ہے جی تائیونے سمتے سوچ گیلری بڑائی اوکھا جائے نام ہے انہوں نے راندت ہے اور یہ انٹیشن گیلری انگریزی درہ سوکھا جائے گیا ہے ایدھا اوپر جناب انہوں نے انگریونگ کیتی ہوئی ہے انگریزی درہ سوچ گیلری بڑائی اور کہہ لوگ پوری ہسٹری جڑی ہے لائل بور دی اسکیپے دی ساندال بار دی جڑی پوری باردہ علاقہ آیا ہے وہ دی پوری ہسٹری انہوں نے دکھا دیتی ہے مڑے جا تو انہوں لاغی ہوکے دکھانے ہی ایدھا ایدھا کس طرح دے لوگ رہنے سن کی انہوں نے طرز زندگی سے کس طرح دے رہتل سے جناب ایدھا کلچر کے اہود صورت کنی کے ساتھ ہے جی اس سارا کچھ دکھا دیتا ہے ہسے تو بات ہونا ہوں ہماراں آگے بڑا ہوں گی ایتھوڑا جا بڑی خود سورتی 3D ارٹ ہے یہ جب تسیہ اگے آؤ گے پہنچوں گے پہنچھے جی اندھوڈیاں نوےٹھ ہوگی پہنچوں گے تو انہوں نے ہور مگا آیا ہے ہور سننی لگ گی اے جناب لائل پوردی مشہور کنٹی لائل پور دی پوری ہسٹری لائل پور دی جیوگرپی یہ دی حد بندی اور باہر تا پورا علاقہ باہر تی حد بندی پھر چونکہ راوی اور چناب جڑے دو دریانے انہوں دے درمیاج واقع ہے گئے اس لیے او دونا سیڈان تے او دی حد بندی سارا کچھ ساری معلومات جڑی ہے او ایتھے اینا وال ہنگنگز اینا سینریز دے بچ تو انہوں دکھا دیتی گئے اچھا جی اس تو بعد اپا تھوڑا جاگے بدے ہیں جی اتھلے تو انہوں ایرو نظر آرہے ہونے ہیں ریڈ کلر دے یہ بیسیکلی توڑی رہنمائی کردے ہیں نشاندی کردے ہیں کہ تو اسی پہلے کی جیز بگھنی ہیں دوسرے نمبر تکی بگھنی ہیں اہم جس طرح سامنے تو انہوں ساندل بار گیلری نظر آرہی ہے یہ ساندل بار گیلری آگی جی ساندل بار کیوں کے تو انہوں پتہ ہے کہ دریائمہ دے درمیان جڑا جنگل والا علاقہ ہوں دا سی جیتے اینا سینریز دے بچ بھی ہوئی کچھ دواب اور بار دا ہوں دا سیا گیا جی کہ دواب کی ہوں دا ہے ظاہر ہے دو دریائمہ دے سینٹر چھ جڑا ایریا ہوں دا ہوں دواب کین دے ہے پھر بار جڑا ہے وہ علاقہ درمیان ساندل بار دی جناب علی تو انہوں دکھا رہے ہیں جی یہ دی لوکیشن جیگرہ پیگلی یہ کتھے بن دی ہے ساندل بار کیڑا علاقہ آگیا جی اے آگے پر دریائی آگیا جی چناہ کیونکہ چناہ اور راوی دے سینٹر چھ ساندل بار دا علاقہ جی اے آگے جی اے آگے جی اندر ہے چناہ یا چناہ جنو آپا کہنے پنجابی چھ سینٹر چناہ اور اے دیکھو جی اے آگے جی اے آگے جی کہ ایس ایریا دے بیچ یعنی ساندل بار دے علاقہ دے بیچے کیڑے کیڑے پودے ہے تے کیڑے کیڑے درخت ہوں دے سینٹر اے سارا اتھے دا جڑا جننے بھی اے تے پودے اے سینٹر اونا دے باریچ دا سینٹر اے آگیا ہے کیونکہ سامنے سارے اندر نام بگر ہے یہ جو تو تسی اتھے آو گئے تو تسی اپ ہی پڑھ لائے میں نے پول پول گئے ہیں یہ بڑے سونے سونے پھول لیتے ہیں کچھ ایسے بولنے کی جڑے ایسی نکے ہوں دے آپ نے پندہ تھا وہاں تے وکے بھی ہیں کچھ ایسے پودے نے جڑے ایسی وکے نے کچھ ایسے بھی ہے گیا کہ جڑے ہوں بلکل ہی ختم ہو گیا اب باجرہ ہے میرے خیال ہے اچھے ایسے درخت اور ایسے مطلب پودے ہیں نہیں کہ بہت کٹ ہندہ ہے کہ پوری دنیا دے بج کسی ایک خیتے دے بج ایسے سارے پودے ہوں ایسے درخت کڑے ہوں دے سن اے اوہ نہیں جی پشان لوگ کڑا کڑا درخت ہے گیا باقی تو سیہتے آو گے تو وہ بھی تا انہوں پتہ لگ جائے گا نامی پھر ایسے درختتان دے پرندے کے ہوں جے پائے جائے سن اچھے آج ایسے دے پرندے جی بلکل اصلی آگے نے انہوں انہوں پتہ نہیں انگریزی کی کہندے جی اردو جی تے کہندے نے کہ ہنوت کر دیا ہنوت کی تا مطلب ہے انہوں نے مسالہ مسولہ لائے دے اصلی پرندے ہے گیا لیکن انہوں مسائلہ مسائلہ کو پتہ نہیں کیڑے لہے ہندہیا اے سارے ایتھے دے اے لالی آگی اے حدود آگیا جنہوں کے ایتھے جڑی جڑکی بولیا ہو جا کہندہ نے پکھود رکھان اے تسی پہلی ایری سننے ہوئے شہر نام اے پھر اگے جنابی آگی اچڑیاں وگرہ آگیاں جی گلڑ آگی ہور اگے ایتھے کیڑے آگے جناب آدھے کچھ اے سارے جڑے آگے اصلی پرندے اے لالی آگی پھر اور اے پچھے جناب انہوں نے ایک جنگل دا مال دیتا ہویا جو تو سی یہ تھے اصل چاہا کے ویک ہوگی نا تو تو انہوں بڑا خوصورت ایک نظارہ لگے گا تو سی سارے پرندے ہیں سارے ہیں جنوران دے بارے تو انہوں یہ تھے معلومات مل جانگی ہیں کہ ایس علاقے دیوچ ایس کیتے دیوچ کہ جانور تے کہ پرندے ہر دیسان اچھے جی اگیا پا گیا جی برطن کے استعمال ہوندے پانڈے وگرہ اچھے دے جڑے لوکل لوگ انہوں نے جڑے بنائے ہوئے جڑے دے لوکل کمیار وگرہ یا جو بھی ہے انہوں نے بنائے ہوئے برطن او کس طرح دے بناندے بڑا ہی کاریگر جڑے نے اتھے دے اچھے آتھر لے جڑی ہیں مورا دنوں نظر رہی ہیں اے مورا ہے یہاں جی شورکوڑ ایتھے بڑا ایک تاریخی شہر ہے بڑا ہی پرانا ہڑپے دے دور دا شہر ہے اتھوں اے برامد ہوئے ہیں اے مورا ہی تھے اے اس طرح دے کچھ جانور وگرہ بھی نا اے مجسمے جڑے نے اے اتھوں نکلے سا اتھے حالے دے کر پراپر کھدائی جڑی ہے او نہیں کیتی گئی پتہ نہیں ساڑی سرکار جڑی ہے او کیوں ستی بہی ہے اے ہو جا ساڑا جڑی ہے ایک بڑا پرانا ورسہ ہے گا او تو کیوں نہیں فیدہ چک رہی شورکوڑ بہت ہی پرانا شہر ہے او دے بارے ایک وکھر اپنا ویلوگ بناوا گے انشاءاللہ او دے بیشتوس ہی ویک ہو گے پوری ہسٹری میں تو انہوں دسان کا ہو دے بیچے اے جی بچے ہیں دے کھڑونے 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 ہیں چناکیاں کو ٹھلیا جڑے کے ایتھے بیسے میرا خیال ہے میاں والی ہونا دے کنییاں دے بچوںنا دے جڑے پیدائش ہوئی سی ہونا دے جمن ہوئی سیا اے پھر اگے سارا بارہ دا دسیاں جی کنیاں بارہ نہیں تے کڑیاں کڑیاں ہیں نیلی بارہ گنجی بارہ کرانا بارہ تے ایسا ڈیلی ساندل بارہ تھوڑا ہو رگے ودے جی اپاں تے اتھے ہونے دسیاں گے جی جڑے چبارے ڈبل سٹوری ٹریپل سٹوری مکان جنہوں ماری کے اندھے پکے جڑے مکان ہوندے ہیں اوکے ہو جہے بنایا جاندے آج کال تے خیار نہیں آج کال تے ہو سپینش تے جناب علی انگلیس سٹائل تے پتہ نہیں کے ہو کے ہو جہے آرکیٹیکچر آگے ہونتے ہیں چیزیں ویسی ختم ہونیاں جا رہی ہیں اے جناب قادے بنے ہوئے جتیاں جڑیاں بہت پرانے دور دے بچے استعمال ہونی آسان جدوں حالے تھے چمڑے دیاں جتیاں تھا جڑا ہے استعمال ہے گیا وہ انہا آم نیسی ہویا ہے کیونکہ منگا بہت زیادہ ہوندہ سے شاید ہی وجہ ہوئے گی اے ایک ہور نظارہ جی ہے پینڈ دا نظارہ جی پینڈ کے ہو جہے انہیں تھے بلکہ کہہ ہو جہے ہوندے آسان ہونتے خیر نہیں رہ گئے ہونتے پینڈ بھی بڑے موڈرن اور بڑے پکے ہو گئے ہیں گیس آگی پینڈا دے بیچے بجلی آگی سولر لگ گئے اے جنا بیاری پینڈ دا موڈ تو نوچھا سارا بکھایا گیا جی کہ پینڈ کے ہو جہے ہوندے سے نیسا لکے دے ساندھل بار دے یا لائل پور زلا دے اے مرتبان آگیا جی ہے چار والا پھر اے اے نو پتہ نہیں کہنے سن میرے خال ترینگل کہنے سن اے جنا بیاری آب اکھو جی کنی زبردست چیزیں گئی ہیں بہت ساری چیزوں نے نا بھی پھول گیا کیونکہ میری اپنی جڑی جمپلا اے شہر دے بیچے گئی ہے اس لیے پینڈ جانا کاٹی ہوندہ ہے اے ہون پینڈ دا ہے کہ مولتا انہوں دکھا رہے ہیں جی اے پھر آگیا جی اگے کہ اتھے اناچ جڑے گیا اے کڑا کڑا ہوندہ سی اے دالا وگرہ ہوندیاں نے اور پھر اس تھے لائل پور دے علاقے دے بچے کٹن کپاہ ہوندی گئی ہے جنہوں نرمہ کہندے ہیں پوٹی کہندے ہیں جو بھی کہلو پھر اس تھے کنک بہت اندیگی ہے بڑا زرخیز لائل پور دا بہت زرخیز ترتی ہے بندیاں دے والے نال بھی بہت زرخیز ہے اور اناچ دے والے نال بھی بہت زرخیز ہے پسلاں دے والے نال اے جناب علی پینڈ دا ہور تھوڑا تا انہوں مول دکھا رہے ہیں جی اے مٹی دی ہانڈی اے لکڑ دی ڈوئی مٹی اللہ چلا اے جی مٹی دا ہور پانڈا اے آگی جناب چاٹی لسی علی اے دے خیر نکے اندھا پینڈے بہت زرخیز ہے اے دی جڑی جو سویرے سویرے نانچیں رڈک رہی ہیں کیا زبردہ ساؤنڈ بڑا ایک بڑا میوزیکل ساؤنڈ اندھا سیا تھا نال دے نال انہوں نے ایکسرسائز بھی ہو جاندی سی انہوں نے چولی چک کردہ جواگ جڑا ہے وہ انہوں نے لٹایا نیانا جڑا ہے نکاہی ہے وہ بھی روئی جا رہے ہیں اندھا سیا تھا جناب نال نہ رونا نے دو دردک جڑا انہوں نے کہندے نے جی کڑھون جی کیونکہ اے دو پر کڑے رکھے جاندے سن اے ہونے تھے آگیا جناب اے چمڑے دیاں بڑیاں ہیاں چیزانے جی کچھ چمڑے دیاں بڑیاں ہیاں کچھ چیزانے جی جنا دے وچھ اے ہونے مسیقی دے اے کنگرو نے اور اے تھے جڑا چمر جڑے ہندہ سے گیا اے دے وچھ اے جڑے چمر پانا رہے ہندہ سے انہوں نے ہتھانے بچھ اے پائے ہندہ سے گیا کنگرو جے کدے موقع ملے تھے تو انہوں میں کسے ویا شادی دی جڑے نا ویڈیو بکھانا گا اے دے وچھ تو انہوں نے نظر آ جوے گا اے پرانیاں لکھتا آنے جی جڑیاں کوئی موجود ہے گیا نہیں تھے پیرا سینریہ نے جڑے تھے لگے کوئی دربار شربار ہے گیا اے درباراں تے کی مول ہندہ ہے ملانگ ہندہ ہے کیونکہ لگے یہ تھے بابا نولاک ہزاری دا مزار ہے گیا شاک اوڑ دے وچھ اے لائل پر تو زیادہ دور نہیں پی جا کوئی کلومیٹر ہے گیا اور اے جنابی علی اے حرن ابتکان وغیرہ اے بھی اصلی ہے گیا جی انہوں نے مسلم سولے لاکھتے ہنود کی تو ہے تے اے انجھے اصلی ہے گیا اے کوئی مٹی دے گیا پتھر جے بنے ہوئے نہیں اے بھی ایس لیے گیا ہونٹے خیر ہرن اے تے لاکھتے کتھو آنے نہ جنگل رہے نہ جنگلی جانور رہے